مردوں کے اندر کرنٹ پیدا کرنے والی زندگ اتنی مہنگی کیوں ملتی ہے؟ آج کل ایک پروبلم عام ہو چلی ہے کپلز کے بیچ میں مردوں کے اندر ان کی وہ آلی پاور گھتی جا رہی ہے خراب لائف سٹائل اور غلط عادتوں کی وجہ سے آج کل کافی سارے مرد اور لڑکے اپنے لائف پارٹنر کو اتنا سیکریفائز نہیں کر پاتے ہیں کیا آپ کو بھی لی بیڈوں ہے؟ آپ کی بھی کم ایکشا دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے؟ کیا آپ کو بھی ایڈی جیسی سمیسیا ہو چکی ہے؟ کیا آپ کو بھی ان پریشانیوں سے جوجنا پڑ رہا ہے جو آپ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے؟ بس اندر ہی اندر سمیدگی محسوس کرنی پڑتی ہے تو کیوں نہ پرکتی سے ہی مدد مانگی جائے دوستو؟ دھرتی پر پیڑ پودوں کی انگینت پڑا جاتی آئیں لیکن کچھ پیڑ پودیں ایسے ہیں جو پرکتی کے وردان کے لپ میں انسان کو دیئے گئے ہیں ان پودوں کو ہرپس کہا جاتا ہے انہی ہرپر پلانک میں سے ایک زنزک ہے مردوں کے لئے یہ زنزک کسی چمککہ سے کم نہیں ہے میسے تو کئی بیماریوں کو پھیک کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن پوری دنیا میں اس کا سب سے زیادہ اپیوک کیا جاتا ہے مردوں کی کچھ ٹائپ کی پروگلم کو امپروو کرنے کے لئے اسے ریگولر کنزون کرنے سے پرشوں کے اندر ایک نئی ارزا کا سنچار ہوتا ہے مالیہ جے کی ایک نیا کرنگ سا دوڑنے لگتا ہے جو کرنگ چلا گیا ہوتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے ان کے اندر کسی یوہ جیسی انرجی دوبارہ محسوس ہونے لگتی ہے مردوں میں جو کامو اتیج نہ ہے اسے انکریز کرنے کے لئے وردان ہے یہ زنزک اگر کام کے بوجھ کے قارن اسٹریس کے قارن بڑتی عمر کے قارن یا پر پاسٹ میں ہوئی کسی گلتی کے قارن آپ اپنے پارٹنر کو سیکریفائز نہیں کر پا رہے ہیں تو آج ہی زنزک کی کھوج میں نکل پڑیے دوستو آپ اس کی پہچان کیسے کریں گے اور کس جنگہ پہ اسے گھونا جائیں گے اس کی قیمت تو لاکھوں میں ہے تو آپ اسے کم قیمت میں کیسے کھرین دیں گے آج اس ویڈیو میں زنزک کے پودے کی پوری جانکاری ہم آپ کو دینے والے ہیں ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ عوشدی اتنی مہنگی کیوں ہے اور اصلی عوشدی کہاں ملتی ہے یہ بہت ضروری ہے جاننا تو اس ویڈیو کو آخری تک چھان سے دیکھئے دوستو پہلے تو آپ کو بتا دیں زنزک کا پودہ اور اس کی جڑ کیون مردوں کی سیکسول ہیلتھ کے لیے نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری بیماریوں کے لیے چمتکاری اوکشدی کا کام کرتا ہے یہ ایک یومینٹی بوسٹر ہے اور ساتھ میں اگر آپ کو مائگرین یا اسٹریس ہے ڈائیبیٹیز یہ سوگر ہے بلڈ پیسر جیسی بیماریاں ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت فائدے مند ہیں لیکن اگر آپ مرد ہیں تو یہ آپ کے اندر وہ والا کرنگ پیدا کر دے گا جو اجزہ پیدا کرے گا جو آپ سالوں پہلے ہو چکے ہیں اس کے پڑیوان شروع مردوں کے پرائیویٹ پارچ میں جو بلڈ سرکولرشن ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے جس سے دیزار شکرونگ ہونے لگتی ہے اندر سے اور شکرونگ محسوس ہونے لگتا ہے یہ پودھا ایلیسہ پریوار سے سمبھد رکھتا ہے اس میں لال رنگ کے چھوکے چھوکے فل بھی آتے ہیں لیکن مردوں کے لیے اس کی جڑے زیادہ اپیوگی ہوتی ہے اسی نیشنل ویاغرہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا پوری دنیا میں اس کی گیارہ پرجاتیاں ہیں یہ پرجاتیاں سب الگ الگ عام مردوں کے لیے ہیں کچھ پر جا دیا بہت انپوٹنٹ ہیں لیکن مارکٹ میں غلط زنجک بیچے جا رہے ہیں جو سستے ریک میں ملتے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں اسے بیچا جاتا ہے وہ کونسی پنجاتی کا زنجک ہے وہ آپ کو دیکھنا ضروری ہے اور سمجھنا بھی ضروری ہے یہ پرجاتیاں تین ہزار سال سے بھی زیادہ پورانی ہیں اور بہت ریئر اگتی ہے اگر انہیں اگانے کی کوشش کی جائے تو سو میں سے دس ہی اگے گئی الیکٹائل ڈسفکشن کے لیے زنجک وائلڈ والا سب سے زیادہ بینیفیشل ہے اسے پیانک زنجک بھی بولا جاتا ہے سن 1916 تک اس پرجاتی کے اوپر بس جاپانی سرکار کا ہی ایک آدھیکار تھا لیکن اب کوئی بھی پرائیویٹ بزنس اسے اگا سکتا ہے اسے چھے سال تک اگایا جاتا ہے یہ کلٹی ویٹر والی بات ہوگی اگایا جا رہا ہے یہ نیچریل نہیں ہوگا یہ اگایا جا رہا ہے اسے چھے سال تک اگایا جاتا ہے اس کے بعد اس کی گندگی ہٹا کر اسے دھوپ میں سکایا جاتا ہے دھوپ میں سکانے سے پہلے تین گھنٹے گرم بھاپ دی جاتی ہے اور تب تیار ہوتا ہے دوستو کوریا میں پایا جانے والا زنجک جو سپرانو کی سنکھیا ان کی موکل لیٹی یعنی گتی سیلتا اور سیکشوال ڈرائب کو بڑھانے کے لیے سب سے بہتر مانا جاتا ہے اس کے علاوہ وائلڈ اورینٹر زنجک سب سے زیادہ ریئر پر جاتی ہے اس کی اکھارا گرام کانگری کی قیمت تیرہ لاکھ روپے ہے جو آپ پانسو روپے کی دوائی خریدتے ہیں اس پر زنجک لکھ دینے سے آپ کو فائدہ نہیں مل جائے گا یہ ادھیکتر امریکہ اور ایسیا کی کانگریز میں پائی جاتی ہے بھارت میں ملنے والے پودے بیس سے ستر میٹر سے لمبے ہوتے ہیں اس کے پتے چار سے پانچ سنکی میٹر تک بڑھتے ہیں اس کے پر پہلے ہرے رنگیں ہوتے ہیں پھر بات میں لال رنگیں ہو جاتے ہیں یہ پودا سب سے زیادہ کوریا جپان چین ویتنام سائیویریا اور اتری امریکہ میں اگر آپ بھارت میں اسے خریدنا چاہتے ہو تو ہیمارچل پردیش تریپورا اتراکھن مہاراشترہ سے خریدے کیونکہ یہاں ستھ جنزک ملتا ہے ہم نے بتایا ہے کہاں مل سکتا ہے بھارت میں اور اسے کس دیش سے اپروڑ کروا سکتے ہیں ویسے یہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ ہفتوں کے لیے اس کا سیون کر کے روٹ جائیں پتہ کریں آپ کو کچھ ہوا تو نہیں اگر کچھ ہو رہا ہے تو توراں بکٹر سے سمپک لیں یا سلالیں یہ جانکاری ہم نے انٹرنیٹ سے پراب کی ہیں ہم اس کی پوچھتی نہیں کرتے ہیں ہم نے سیف چیکشک ادیش سے یہ ویڈیو بنایا ہے تو کیا آپ کو یہ جانکاری کام کی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ابھی کے لیے الویدہ